جو علم امام شادق علیہ السلام سے پشت در پشت ہم تک پہنچے وہ ہم آپ تک پہنچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں اس ویڈیو میں امام جاپر شادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم نجوم حضرت خیام علیہ السلام کی توسط سے انسانوں تک پہنچا جو حضرت آدم علیہ السلام کے پر ہوتے تھے اس زمین پر بارہ برج اور بارہ راشیاں ہوتی ہیں اور بارہ طرح کے ہی انسان پائے جاتے ہیں اور سبھی انسانوں میں اپنے الگ الگ کوبیاں اور کنزوریاں بھی ہوتی ہیں انہی برج اور راشیاں کے حساب سے ہی انسان کا مجاز خوشنما ہوتا ہے کسی کا مجاز چرچرا کوئی انسان گسے والا ہوتا ہے تو کوئی انسان چکچاپ رہنے والا کوئی کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے تو کوئی ناکامی کے دلدل میں زندگی برگر اپتار رہتا ہے اور ساری زندگی مایوسی اداسی اور ناکامی سے اپنی لائف میں جوجتا رہتا ہے اور اپنی بدنصیبی کو روتا رہتا ہے جس انسان نے اس برج یا راشیوں کی حساب سے اپنی ہر منجل کے ہر راستے میں آنی والی ناکامی اور کامیابی کی منجل کے ہر راستے اور اپنی لائف کی وہ ہر باتیں صحیح گلت کو جان لیا تو وہ ہر منجل کے ہر موڑ پر کامیاب اور کامدان ہوگا اس زمین پر چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں کسی کا آنسر برج آگ ہوتا ہے کسی کا پانی کسی کا ہوا تو کسی کا مکٹی کسی کا برج آگ سے تعلق رکھتا ہے تو کسی کا پانی سے کسی کا ہوا سے تو کسی کا مکٹی سے تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کونسا انسان کونسی خوبی رکھتا ہے اور اس کا لکی نمبر کیا ہے اور لکی کلر کیا ہے اس کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں میں ویڈیو کے لاسٹ میں ایک نولیج ٹپس دوں گی آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھتے گا وہ چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ون ہمال کیریز جن کا جنم 21 مارچ سے 20 اپریل کے بیچ ہوا ہے صحت میں آپ کی صدھار ہوگا سنتان کی انتی ہوگی بھن کے معاملوں میں لاب ہوگا لکی کلر آپ کا ہوگا یلو لکھ آپ کا ساتھ دے گا 75% نمبر 2 سور جن کا جنم 21 اپریل سے 21 میرے کے بیچ ہوا ہے اپنے سوہبھاو پر دھیان دیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر تناب نہ پالیں ٹینشن نہ لیں اپنی گلتیوں پر بھی دھیان دیں لکی کلر آپ کا ہوگا آسمانی لکھ آپ کا ساتھ دے گا 60% نمبر 3 جوزہ جیمینائی جن کا جنم 22 میرے سے 21 جون کے بیچ ہوا ہے کام کا بوجھ ہلکا رہے گا نوکری میں بدلاغ ہو سکتا ہے بہر بھاگ آپ کی بڑھ سکتی ہے لکی کلر آپ کا ہوگا بلو لکھ آپ کا ساتھ دے گا 70% نمبر 4 سرطان کینسر جن کا جنم 22 جون سے 21 جولائی کے بیچ ہوا ہے کوئی ضروری کام بن جائے گا کیریئر میں سفلتہ ملے گی ستھان پریورتن کا یوم ہے لکی کلر آپ کا ہوگا سنہیرا لکھ آپ کا ساتھ دے گا 80% نمبر 5 جن کا جنم 22 جولائی سے 25 اوگسٹ کے بیچ ہوا ہے نوکری میں بڑا پریورتن ہوگا صحت میں صدار ہوگا بانسک کنتائے کم ہوگی آپ کی ٹینسن کم ہوگی لکی کلر آپ کا ہوگا لکھ آپ کا ساتھ دے گا 90% نمبر 6 سنبلا ہوارگو جن کا جنم 21 اوگسٹ سے 22 سیپٹیمبر کے بیچ ہوا ہے درگھٹناوں سے بچات کریں ہر چیزوں سے اپنی حفاظت رکھیں رشتوں پر بھی دھیان دیں لکی کلر آپ کا ہوگا سلور لکھ آپ کا ساتھ دے گا 60% نمبر 7 نیجان لیبرا جن کا جنم 23 سیپٹیمبر سے 22 اوکٹوبر کے بیچ ہوا ہے نیا واہن خرید چکتے ہیں کاروبار میں فائدہ ہوگا آپ کی شادی تیہ ہو سکتی ہیں لکی کلر آپ کا ہوگا گرین لکھ آپ کا ساتھ دے گا 80% نمبر 8 اکراب سکارپیو جن کا جنم 23 اوکٹوبر سے 22 نیویمبر کے بیچ ہوا ہے پت پرتیسٹہ کا لاب ہوگا آپ کی پریشانیاں کم ہوگی سابدھانی رکھیں لکی کلر آپ کا ہوگا وائٹ لکھ آپ کا ساتھ دے گا 80% نمبر 9 کوش سجیٹیریانز جن کا جنم 23 نیویمبر سے 21 دیسیمبر کے بیچ ہوا ہے دھن لاب ہو سکتا ہے سنتان کی انتی ہوگی دوڑ بھاگ بڑے گی لکی کلر آپ کا ہوگا اورنج لکھ آپ کا ساتھ دے گا 75% نمبر 10 جیبتی کیاپریکونز جن کا جنم 22 دیسیمبر سے 20 جنوری کے بیچ ہوا ہے دھن مل سکتا ہے مشکلیں آئیں گی جیون میں جیون ساتھی سے مدبیر بھی ہو سکتا ہے چوٹ چپیٹ سے بچ آپ کریں لکی کلر آپ کا ہوگا کریم لکھ آپ کا ساتھ دے گا 60% نمبر 11 دیلو اکوئرینز جن کا جنم 21 جنوری سے 19 فیبرری کے بیچ ہوا ہے پریوار میں کوئی منگل کاری کے یوگ ہیں کوئی اچھا کام ہو سکتا ہے نئی پلاننگ جو بنائی تھی وہ پوری ہوگی ہے اور کہیں گھومنے ہی تہلنے بھی جا سکتے ہیں لکی کلر آپ کا ہوگا فیروزی لکھ آپ کا ساتھ دے گا 70% نمبر 12 جن کا جنم 20 فیبرری سے 20 مارچ کے بیچ ہوا ہے کام کا دبا وہ بڑھ سکتا ہے سہت آپ کی اچھی رہے گی کوئی نیا موقع بھی آپ کو مل سکتا ہے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے لکی کلر آپ کا ہوگا یلو لکھ آپ کا ساتھ دے گا 80% تو چلیے اب آتی ہے آپ کی knowledge اپنی گھر میں کبھی بھی جوتے چپل کو اُلٹا نہ رہنے دیں جب بھی آپ اس کو اُلٹا دیکھیں تو فوراں اس کو سیدھا کر دیں موسیقی